ون ون ٹو ٹو کی جو کال ہے اگر اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ مجھے پیزا پلیز اس کی ریسپی بتا دیں مجھے بریانی کی ریسپی بتا دیں تو ایسا کرنے سے کسی کی جان بچانے کے درمیان میں ہم کتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خیدتیں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلی پاکستان ریسکیو ڈبل منٹ ڈبل ٹوز میں کالز آتی ہیں ان میں رومینٹک کالز بھی ہوتی ہیں ان میں رشتے کروانے والی کالز بھی ہوتی ہیں ان میں بریانی کی ریسپی پوچھی جاتی ہے میری بھینس پٹھے نہیں کھا رہی اس طرح کی ایک سٹوپڈ کالز جب اس طرح کے ادارے میں آئیں گی تو وہ لوگ یہ جانے بچانے کے لیے جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ شہری جو اس پاکیزہ مرحلے میں خلل ڈالتا ہے اس کی کیا سزا ہونے چاہیے یہ فاروق صاحب سے پوچھیں کہ فاروق صاحب آپ کو تو اتنی ماشاءاللہ کالز آتی ہیں تو حیرانی ہوتے کبھی کبھی رومینٹک کالز آ رہی ہیں لڑکیوں کی کالز آ رہی ہیں بریانی بتا دیں رشتے کروا دیں ون ون ٹو ٹو کی جو کال ہے اگر اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ مجھے پیزہ پلیز اس کی ریسپی بتا دیں مجھے بریانی کی ریسپی بتا دیں تو ایسا کرنے سے کسی کی جان بچانے کے درمیان میں ہم کتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں آستہ آستہ ہے کہ کالز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور فاروق صاحب جو ہے اس پر اپنا بہترین تذزیہ دیں گے پہلی کال ہے بوریت کی کال ایک لڑکی کال کرتی ہے آپ سکرین پر پہلے یہ کال سن لیں اس کے بعد اس پر تفسرہ کرتے ہیں سلام علیکم درس کے ون ون ٹو ٹو سلام علیکم جی والیکم سلام مجھے بوریت کی لئے تو یہ نمبر نہیں ہے بوریت کی لئے تو اور بھی بڑے انٹرٹینمنٹ کے نمبر ہیں مجھے سوری سوری مجھے سوری مجھے کال پہ آپ نے سنا ہماری ایک پاکستانی بہن جو بور ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمارے یہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں کو کال کی اور کہا کہ میں بور ہو رہی ہوں تو اس لئے میں نے آپ کو کال کی تو سر یہ بوریت دور کرنے کا بھی کام کرتے ہیں آپ لوگ ویسے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ایک نمبر لوگوں کو دیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لئے تاکہ کم از کم وہ ون ون ٹو ٹو جو جان بچانے والی لائن ہے اس کے اوپر لڑکیاں کال نہ کریں تو میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک انٹرٹینمنٹ کے لئے علیدہ نمبر دے دیں اونا نمبر دے دوں میں آپ دیکھ لیں مناسب جو آپ کو لگتا ہے تاکہ جو گرلز ہیں کم از کم وہ کال ون ون ٹو ٹو کے پر کال نہ کریں دوسری جو کال ہے ایک شہری ہے اس کی بینس پٹھے نہیں کھا رہی تو اس حوالے سے اس شہری نے کیا کہا پہلے کال سن لیجئے höو ہیلو ہیلو کیا ہوئے جی ٹو ٹو آلکھال ڈی لا کار آپ کی مت پتے نسکتے ہیں سر مکم ہے ہیلو ہیلو سر نے ت đangاتے اس خاص ہے تمس چھوڑ نہیں ملتاً اس سے آپ کو جان نہ کریں کو اسوں کو مزول نہیں پکتے ہیں ایفرات نسکی ہیلو آپ کسی کو تدیل trên پر تک ریشت کریں اللہ حافظ ہے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ کول آپ نے سنی کہ میری بھینس پتھے نہیں کھاتی لہذا میں نے آپ کو کول کیا اگر ان کی بھینس پتھے نہیں کھاری تو فاروق صاحب یہ آپ کا کام ہے پتھے ڈالنا یہ آپ کے لوگوں کا کام ہے اصل میں اس جو بھائیں ہیں جن کی بھینس ہیں ان کی کونسلنگ کی ضرورت ہے بھینس ان کی ٹھیک ہے بھینس تو کبھی پتھے کھا لیتی ہے کبھی نہیں کھاتی جو اس کے مالک ہے ان سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ یہ نمبر اس کام کے لیے نہیں ہے چلیں تیسری کول آپ کو سناتے ہیں اور کول سننا کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے بچہ رو رہا تھا تو ماں نے اس کو چوب کروانے کے لیے غالباً کول ریسکیو ڈبل 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 ڈے پھلا گر بچے کے حال موبائل تھماحتی ہے اور بچہ کیا گفتگو کر رہا ہے بچہ کیس طرح سے رو رو رہا ہے ہس رہا ہے یہ تو ماں جانتے ہیں لیکن ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ترجمان سے بھی پوچھیں گے پہلے کال کی سماعت کال لے اسلام علیکم جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو اللہ بیٹا کس لے کال کیا بیٹا ایم ارجنسی کا نمبر ہے جو بھی آپ کو نمبر ملا کے دے رہے اسے کو دبارہ کال نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ بچے نے تین ٹیم پاں پاں چان چان لگایا یہ کیا گا رہا تھا آپ بتائیں بچوں کی لینگویج بھی سمجھتے ہیں نا آپ یہ اصل میں یہ میری بین کا کسور ہے انہیں پتہ یہ فری کال ہے اس طرح کی اکسر کال جاتی ہیں ون ون روٹو پہ ملا کے بلکہ یہ بھی کہہ جاتی ہیں میرا بچہ رو رہا ہے تو وہ جی سے ذرا بات کر لیں تو یہ تو آپ کے سامنے آئیے یہ کو اچھا اٹیچوڈ نہیں ہے تو ہم ان کو کیسے چپکرا سکتے ہیں ماں کی ذمہ داری ہے ہم یہاں پہ امرجنسی کے لیے بیٹھے ہیں چلے جی اگلی کال کی طرح پڑھتے ہیں اگلی کال جو ہے وہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل 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 ڈو کو جو موصول ہوئی اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ حیرت کی سمندر میں مبتلا ہو جائیں گے پہلے کال سننے پھر ہم سمندر میں مبتلا کرتے ہیں آپ کو سنیے فاروق صاحب کون کون سا پیزا ہوتا آپ نے باف جیتا بھی ہوتا ہوگا سپریم بھی ہوتا ہوگا ڈبل چیز بھی ہوتا ہوگا آپ نے ہمیں تو کبھی کھلایا نہیں ہے سہیٹ جی میں تو حران ہوں کہ ایمبلنس ہماری گھومتی ہیں فائر کی گاڑیاں گھومتی ہیں ہم لوگوں کو میڈیکل ٹیٹمنٹ تو کرتے ہیں بہت بڑی کنفیون ہوگی ہے انہیں ہم کبھی بھی پیزا پروائیڈ نہیں کرتے ویسے آپ کو ہم کھلا سکتے ہیں ہی کوئی بات نہیں ہے لیکن پیزا ایمبلنس تو نہیں نہ پروائیڈ کرتے ہیں آخر میں ایک اور کال آپ کو انٹرسٹنگ سے سناتے ہیں جو کال ہے اس میں ایک لڑکی کال کر رہی ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ 50 to 55% کال فیمل کی ہوتی ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ سندھی بریانی کیسے بنای جاتی ہے یہ سندھی بریانی کیسے بنای جائے گی اس کی ریسیپی کیا بتایا یہ ریسکیو اہلکار نے یہ ذرا آپ سن لیجئے چندھی بریانی سکھاتے ہیں چندھی بریانی سکھاتے ہیں آپ کو کسی نے غلط بتایا یہ ایمرجنسی نمبر ہے یہاں پر صرف ایمرجنسی ہم ڈیل کرتے ہیں اگر آپ کو کہ میڈیکل ایمرجنسی ہے تو بتائیں نہیں نہیں thank you ایمرجنسی تو نہیں ہے کو آپ کو امید کی جاتی ہے کہ نیکس بریانی کے لیے فاروق صاحب آپ کے اہلکار نے تو کہہ دیا کہ یہ ایمرجنسی نمبر ہے آپ ویسے ہی ان کو بتا دیں اگر آپ کو ریسی بھی پتا گھر میں بناتے ہی ہوں گے ویسے سچی بات ہے کہ جب بچے گھر میں نہیں ہوتے تو I'm rice lover تو میں مجھے یہ کھانا بنانا آتا ہے لیکن جو یہ نمبر ہے یہ اس کام کے لیے نہیں ہے یہ صرف آپ کی ریسکی ہیلپ لائن ہے 1-1-2-2 ایک ایمرجنسی نمبر ہے تو میں تو جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے یہ منت سماجت کرتا ہوں سمجھاتا بھی ہوں کہ پلیز بہت شکریہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ایک انسان زندگی اور موت کی کشم کشم خون میں لطپت لاو وارث سڑک پر پڑا ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ لوگ اس طرح کی کولز کر کے اس کا مزاہکہ بناتے ہیں اور آپ لوگوں کی بھی انسلٹ کرتے ہیں ان فیکٹ یہ پوری پوری کون کی انسلٹ ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن بھی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل ایکشن ہوگا اونریبل ڈائریکٹری جنرل نے اس کے معاملے میں تمام لوگوں کو ڈائریکشن پاس کر دی ہیں ہم ایک اوئرنیس سٹیج سے گزر چکے ہیں پہلے پورے پنجاب میں سروس نہیں تھی ماشاءاللہ تمام پنجاب میں سروس سلی گئی ہے ہم نے کمپین لانچ کر دی ہے ریسکیو کا قانون موجود ہے یہاں پچاس زار پر جرمانہ ہوگا اور یہاں چھے ماہ کی قید ہوگی بہت لوگوں کو ہم نے سمجھایا ہے اب بھی ہم درخواست کرتے ہیں پاکستانی ہیں ہمارے بھائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں تو پلیز اس نمبر پر کال نہ کریں لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو جو کنٹرول رومین چارج ہیں ان کو ڈائریکشن پاس کر دی گئی ہیں ہم لوگوں کی ہسٹری کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم آئی فائی آرز بھی کروائیں گے اور ان کو فائن بھی کریں گے لیکن پلیز سزا دینا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ پلیز اس نمبر پر کال نہ کریں اویرنس کے لیے کریں اور میں اپنے پلیٹ فارم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ مزاگ کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے بے شمار کال سینٹر ہیں بے شمار جگہ ہیں آپ کہیں لی اپنے اندر ایک احساسے ذمہ داری پیدا کریں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے ہم سب اس ملک کے شہری ہیں کم از کم اس ادارے کی ڈگنیٹی کا خیال کریں جو لوگوں کی جانے بچا رہا ہے اور فاروق صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ پچاس ہزار جرمانہ اور چھ ماہ تک قید ہو سکتی ہے اگر کوئی بھی ارئیلمنٹ یا فیک کالز آئندہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو کی گئی اس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ فیب کے انڈ میں یا نیکسٹ منٹ سے سٹارٹ ہو جائے گی تو کینڈی کینڈی آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور انٹیٹینمنٹ لیں لیکن انٹیٹینمنٹ وہاں سے لیں سینماز گھر موجود ہیں انٹیٹینمنٹ پوائنٹس موجود ہیں پکنک پر جائیں ہسنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا لیکن کسی کی جان میں مداخلت یا خلل کریٹ کرنا آپ کی یا میری ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے یا آسر شامی کو اجازت دیجئے دیکھتے ہیں ڈیلی پاکستان مزید انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر فاروق صاحب کے ساتھ آپ کی خیزتیں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ حافظ